ایک پیر صاحب تھے بس یہ قصہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں بہت اسی پہ ختم کر رہا ہوں میں کامیاب کی بات چل لی تو کامیاب مرید کون ہے دیکھیں ایک پیر صاحب بادشاہ کے علاقے میں آئے اب پیر تھے ریایہ سب پیر صاحب کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے تھے ساری ریایہ پیر صاحب کی غلام بنا گئی دس ہزار سے زیادہ ان کے مرید ہو گئے کتنے مور دن تین تھاؤزن اب بھاشا اندر اندر سے جلنے لگا یار یہ کیا کھاتے میری ہیں گاتے اس بوڑے کی ریایہ میری ہیں پرجہ اس کی بہن ہے اندر اندر سے جلنے لگا وہ ہونے لگا انقباض ہوا تو اس نے اپنے مشہیروں سے گایا کچھ کرو یہ بھگڑا یہاں سے جائے ملا ہو جی مالکہ ہمارے مریدوں کو اس نے ہماری ریایہ کو اس نے خرید لیا کہ اس کی نظر میں کچھ ایسا اثر ہے بادشاہ سلامت ایسا اثر ہے کہ جو اسے دیکھتا اسی کا ہو جاتا ہے کچھ کرو نہ تو اس کو ختم کرو کہ ختم کریں گے تو ساری ریایہ آپ کو ختم کر دے گی سب اس کے مرید ہیں اور مرید اپنے پیر کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے ہیں ختم کر دیتے ہیں کیا کریں تو ایک مشیر وہاں بیٹھا تھا وہ آیا اس نے کہا ایک آئیڈیا بہت زبردست آئیڈیا فینومنل آئیڈیا کہ انہا پیر صاحب کو بلائیے اور جب آ جائے تو ان سے ایک سوال سوال کہ انہا پوچھئے گا کہ پیر صاحب آپ کے دس ہزار مرید ہیں اور آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ سارے مرید آپ کی چادر کے نیچے آئیں گے میدانِ قیامت میں جب صورت صباح نیزے پہ ہوگا تو سارے مرید چادر کے نیچے آئیں گے یہ آپ کا دعویٰ کہتا ہے وہ کہیں گے ہاں تو آپ کہیے کہ آپ کی چادر تو دو بھائی چار کی مرید دس ہزار کیسے آئیں گے باقی کہا جائیں گے لاہر ہے کہ اس کا جواب دے نہیں پائیں گے اور آپ یہ کہیے گا کہ اگر جواب دے دیا تو میں تیرا مرید ہو جاؤں گا اور نہیں دیا تو میری حدود سلطنت سے دور تجھے جا کے نہ پڑے گا یہاں سے باق میں پڑے گا پیر صاحب کو بلائے گیا بادشاہ نے سیم کسٹن کیا کہ پیر صاحب آپ کے دس ہزار مرید ہیں چادر آپ کے دو بھائی چار کی ہے لاہر ہے کہ اس میں چار مرید سے زیادہ تو آئیں گے پانچ مرید چھ مرید تو آپ نے تو کہا کہ قیامت کے دن میری چادر کے نیچے میرے مرید رہیں گے تو کیسے رہیں گے سمجھاؤ اور یاد رکھنا اگر سمجھا دیا تو میں تیرا خود مرید ہو رہی ہوں اور نہیں سمجھا پائے تو میری حدود کو چھوڑ کے آپ کو تڑی پار ہونا پڑے گا باہر جانا پڑے گا جلا وطن ہونا پڑے گا کہیں ٹھیک ہے لیکن بادشاہ سلامت بڑا کٹھن سوال کیا ہے اتنی جلدی جواب نہیں دے پاؤں گا مجھے دو تین دن کا موقع دو کہیں ٹھیک ہے دیا اتفاق ایسا کہ دوسرے دن بادشاہ کے گھر چوری ہو گئی اور چور پکڑا بھی گیا رنگے ہاں گیا چور چوری کر کے بھاگ رہا تھا کہ اچانک کوئی چیز سے ٹھوکر لگی ٹنٹن کی آواز ہے لوگوں نے چور کو پکڑا اور یہ پہ کیا کہ بادشاہ کی خدمت میں لے چھوڑے بادشاہ سلامت کے پاس جیسے ہی چور پہنچا بادشاہ نے کہا ارے پہلے چور کے رخ سے پردہ تو اٹھاؤ دیکھیں کس نے اتنی ہمت کی میری میرے سرائے میں آکے چوری کی جب پردہ ہٹایا گیا تو دیکھا وہی پیر صاحب بادشاہ چوک گیا میں تجھے کیا سمجھتا تھا تو کیا نکلا یوں چیٹ اتنے بڑے دھوکے پاس پیر صاحب شرمندہ رنگے ہاتھ پکڑے گئے نہ موہ میں زبان ہے نہ آکھ میں نظر ہے کچھ نہیں چپ چا کہیں اب آپ کو سزا ملے گی کہیں بادشاہ مجھے ماف کر دو کہیں مافی نہیں ملے گی میرے بڑھا پہ پہ ترس کھاؤ نہیں کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ جواب تو مجھ سے بنے گا نہیں سوال ہی ایسا تھا بہت سوچا جواب نہیں بنا تو میں نے سوچا کہ بھاگنا ہے تو اللہ کوئی شامان بٹھور کے بھاگے اسی ارادے سے آپ کے محل گھسا تھا کبھی چوری کی نہیں تھی اس لیے ٹیکٹس نہیں معلوم پکڑا گیا ماف کرو نہیں ماف کیا جائے گا آپ کو محل کے سرائے کے سامنے فصیل پہ کھڑا کر کے آپ پر کوڑے مارے جائیں تب جا کے پیر صاحب کا ایمان تھوڑا سا جاگا انہوں نے کہا دیکھو اب میری آنکھ کھل گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مارو لیکن اپنی فصیل پہ نہیں بلکہ چوراہے پہ باتا میرے سارے مریدوں کو اکٹھا کر کے مارنا ڈگگی پٹوا کے مارنا تاکہ آئندہ جب کبھی کوئی داڑھی رکھے صافہ بانکے کوئی بوڑھا آوے تو جھڑکے میں لوگ مرید نہ ہو جائیں کسی کی ظاہری نماز اور تقویٰ دیکھ کر مرید نہ ہو جائیں انہیں بھی ایک عبرت میں لیائے کہ لوگ ایسا فراڈ کرتے ہیں باشا کوئی آئیڈیا پسند آیا کہیں ٹھیک کہتے ہو پورے شہر میں ڈگگی پٹوا دی اتنے ٹائم پہ سب لوگ آ جانا پیرز آپ نے چوری کی ہے ان کو سزا بھی دی جائے گی کوڑے مارے جائیں گے چاروں طرف سے بانس بلی لگا دی گئی بیچ میں پیرز آپ کا ہاتھ باندیا گیا ایک جلاد جو ہے ہاتھ میں کوڑا لیئے ہے باشا سامنے اس سے پہلے کی کوڑا پڑتا مریدوں کی نفرتیں دیکھنے والی تھی کوئی ٹماتر پھیگ رہا کوئی سوالو پھیگ رہا تھا کوئی انڈے پھیگ رہا تھا کوئی چپن سے مار رہا تھا کوئی بھیلا پتھر پھیگ رہا تھا کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اتنے نظرانی تجھے دیئے اتنا بڑا دھوکہ دیا کوئی اتنا بڑا چیٹ نکلا اتنا بڑا دھوکے باز نکلا سب چیخ رہے تھے چلا رہے تھے اسی بیچ بادشاہ نے حکم دیا کوڑے مارے جائیں پہلا کھوڑا پڑا پیر صاحب کے موں سے نکلا دوسرا پڑا تو کپڑا پھڑ گیا تیسرا پڑا تو کھالو جڑ گئی چودھا پڑا تو پیر صاحب نیچے گرنے کی پوزیشن میں گردل لٹک گئی اس سے پہلے کی پانچواں کھوڑا پڑتا اسی باس بلی کو توڑتے ہوئے چار پانچ مرید آگے بڑھے اور اپنے پیر سے بھی پڑ گئے اور کہے بادشاہ سلامت اگر میرا پیر چور ہے تو ہمیں بھی سزا دے ہم اس کے مرید ہیں اگر یہ بدکار ہے تو ہمیں بھی سزا دے ہم اس کے مرید ہیں اگر اس نے نقصان کیا ہے تو ہمیں بھی سزا دے ہم اس کے مرید ہیں ہم اپنے دل میں قابو نہیں پاسکتے آخر ہم اس دل کا کیا کریں اسے تو ہم نے اس بوڑھے کو دے رکھا ہے ہماری آنکھیں اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی بھی لگتا ہوا نہیں دیکھ سکتی آیا تو تو اسے چھوڑ دے اور اگر مارنا ہے تو باقی کے حصے ہماری پیٹھوں پہ مار ہمارے پیر کو نہ مار اتنا کہناک تب تک اس بڑھے پیر نے اپنا سر اٹھایا اور اپنا رومال پھیلایا اور ان چاروں کو اس کے اندر رکھا اور کہا باشا بتا کیا یہ چار مرید بھی اس رومال میں نہیں آئیں گے کیا یہ چار مرید بھی اس رومال میں نہیں آئیں گے درہ سوچو کتنے سخت انتہان سے پیر گزرا باشا کا جواب دینے کے لیے مجھے بتاؤ اب تو فیصلہ کرو کہ جلسے میں چھات پہ ہاتھ رکھ کے چادر فکڑ کے مرید تو ہزاروں ہوتے ہیں مگر جو اپنے پیر کی مراد ہوتا ہے وہ چھاری ہی پانچ ہوتے ہیں بس وہ چھار پانچ میں میں رہوں اسی طورتوں میں مرید تھاکتا ہے دوڑتا ہے صحابہ کی مقدس جماعت پہ میرے ماں باپ قربان اہلِ بائت صبح قیامت تک عظیب مگر وہ چار صحابہ اور وہ چار اہلِ بائت نبوت کو اس نیل گگن نے نہیں دیکھا نہ ابو بکر کی صداقت نہ عمر کی عدالت نہ عثمان کی سقاوت نہ علی کی کرامت نہ فاطمہ کی طہارت نہ حسن کی امامت نہ حسین کی شہادت نہ در والوں میں ایسے چار نہ گھر والوں میں ایسے چار تو صحابہ تو سب تھے مگر چار ایسے تھے جن پہ مصطفیٰ کو ناز تھا اہلِ بائت تو قیامت تک ہیں مگر چار ایسے ہیں جن پہ مصطفیٰ کو ناز تھا ایسے ہی مرید تو سب ہوں گے لیکن چار ایسے ہوں گے جن پہ پیر کو ناز ہوگا جو اب کامیاب وہ ہے جو اپنا نام ان چار میں سے ایک میں کروا دے اسی تگھتوں میں لوگ اپنے پیر کی خدمت کرتے ہیں یہاں اقل نہیں لگتی کہ یہ اچھا نہیں ہوا وہ غلط ہوا یہاں صرف یہ دیکھا جاتا ہے میرے پیر نے کیا کما ہماری اقل پہ تو میرے پیر نے پہرہ لگا رکھا اب تو جو دل کہے گا وہیں مانیں گے اور دل میرے دلدار کے ساتھ ہے میرے یار کے ساتھ ہے اور وہی دل کامیاب ہے جو اپنے مختار کے ساتھ ہو اپنے یار کے ساتھ ہو تو اپنے آپ کو کامیابی کی شاہ راہ پہ رکھنا ہے تو سچائی کا ساتھ دیتے رہو سچائی کی طرف بہتے رہو اور اگر یہ نہ پتا ہو کہ سچائی کدھر ہے تو سچا ڈھوڑو کدھر ہے جو سچا ہے اسی کا دامن تھام لو اور جس کا تھاما ہے اس کا دامن چھوڑو نامت اگر یہاں دامن چھوڑ گیا تو وہاں سب کچھ روٹ جائے گا مولا گریم ہم سب کو اپنے مرشد برحق کی تابیداری نصیب فرمائے اور صحابہ اور اہلِ بیت کا دامن صبح قیامت تک ہاتھ میں رکھے گا